ان کے قزن استاد تنویر حسین آج بھی حویلی میں بیٹھ کر دنے کمپوز کرتے ہیں والد اور والدہ نے کھڑکی سے ہی دعائیں دے کر رخصت کیا بازار حسن سے گزرے میاں یوسف صلاح الدین سے ملنے ان کی حویلی باروت خانہ پہنچے میرے تو یہ بچوں کی طرح ہے اور ایک ایک بچوں کی طلینتی بھی جو میں نے بچوں کی طلینتی بھی یعنی کہ ماشا اللہ ایک میرے تینک ہے کمپوزر، آرینجر، لیرسیسٹ بھی اور سنگر میرا گانہ تھا بہت مشہور ہوا تھا میں تینوں سمجھا ہوا کی راہت پتھلی خان صاحب نے گایا تھا وہ گانہ میری کامپوزیشن تھی تو اس گانے پہ نہ کسی اور نے اپنا نام دی دیا پروڈوسر نے میزک بھائی اپنا نام دیا تھا تو فور میننگ سے کہا کہ یہ مرسلہ ہو گیا تو گانہ اتنا ہٹ ہو گیا سارا کریڈر میرا جا رہا ہے پھر انہوں نے اس پہ مڑی ہیلپ کی پھر ہم نے ورثہ پروگرام کیا ہے اس گانے پہ پورا میرا یوسف سراؤدین آپ کے تو بابا ہے لیکن یہ سیاست سے چلتے چلتے میوزک انڈسٹری میں آگئے اور کمپوزر بن گئے وہ کیسے میں یہ سیاست دانگ ابھی تھے ہی نہیں یہ میوزیشن ہی تھے شروع سے اور بہت اچھے میوزیشن تھے اور ہیں اور یہ آپ ہی کیا کیونکہ ان کے اندر ہے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جب میں ان کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کی انہوں نے میرے سے ایسے ایسے کام کر رہا ہے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے ان چیزوں پر کہ میری میوزک ہسٹری میں اگر میرے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں کچھ جو انہوں نے میرے سے کروائی ہیں کہ ان کا مجھے گانا جو ہے نا مجھے شروع سے بڑا پسند تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا ہے وہ تھا نازیا زہیب نازیا نے گیا تھا نازیا نے گیا تھا ٹالی دے تھلے بے گئے یہ آپ کا کیسے ہے یہ بہت سالوں کی بات ہے نازیا اور زہیب یہاں میرے پاس ہی ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے پوچھا نازیا سے میں نے کہا تم نے کوئی پنجابی گانا کیا ہے انہوں نے کہا نہیں میں نے کہا اچھا چلو میں آپ کو ایک پنجابی گانا دیتا ہوں تو یہ میں نے اس کو لکھا بھی کمپوز بھی کیا ٹالی دے تھلے بے گئے آج آپ گائے نا جی دونوں یہ جے بالکل میں ہر بابا گاتے ہیں مجھے بڑا پسندہ کے گانا اب میں تو نہیں کہا سکتا میری تو آواز نکانے والی یہ گا ہی رانجا میں ایک گانا انہوں نے کمپوز کیا تھا بڑا فوک کمپوزیشن تھی میں ویسے بھی فوک کو بڑا لائک کرتا ہوں میں خود بھی کرتا رہا تو کوئی نا کی فوک گانا اس کو تھوڑا نیا کر لیا اچھا کر لیا یہ ایکچولی ہم نے دل سے آلبم بنائی تھی اس میں تھا یہ اس کا یہ گانا تھا پھر ہم نے اس کو یوز کیا تھا کے لئے آپ کیا کہتے ہیں وہ مسئلہ کیا چائے کا اتمام بھی تھا ابھی صرف چالیس سال کے ہیں اور پانچ ہزار گانے کمپوز کر چکے ہیں کیا کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تھا ضرور کوئی عالمی ریکارڈ بنے گا میری ایج میں کسی ایسا کوئی پاکستان میں ایسا میوزیشن نہیں ہے جس نے اتنا کام کیا ہوگا ہر میوزک ڈائیکٹر کے ساتھ ایسا کمپوزر ایسا رینجر ایسا میوزیشن ایسا سنگر ایسا سنگر میرا کیریٹ سٹارٹ ہوگا ہے انشاءاللہ اس میں بھی انشاءاللہ یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے کافی اچھا ریکارڈ بناؤں گا کیا واقعی آپ سارے انسٹرومنٹ بجا لیتے ہیں اور اگر ایسا ہے تو سب سے اچھا کون سا بجاتے ہیں جے سارے انسٹرومنٹ میں بجا لیتا ہوں سٹوڈیو میں تو ایک آل رینڈر ہونا پڑتا ہے نا اب سب چیزیں بجا سکے بیسے بیسی کے لئے جب میں نے ڈرومنگ سے سٹارٹ کیا تھا تو ریدم کے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ زیادہ تر میں کافی بجا لیتا ہوں ففٹی سے زیادہ انسٹرومنٹ جو ہیں ریدم کے موسیقی اگر روح کی غزا ہے تو آپ کی روح ہے کیسی رومنٹک روح ہے غمزدہ روح ہے خوش رہنے والی روح ہے کیسی روح ہے آپ کی رومنٹک کا تو جو ہے وہ اس طرح ہے کہ میں وہ فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ہوں ماشاءاللہ اور ویسے جو مجھے اموشنل گانے جو ہیں جو میں بناتا ہوں میرے کافی اویسٹیز جو ہیں وہ بہت بہت اچھے وہ میں جو میرے اموشنل ہوتے ہیں تھوڑے سے غمزدہ اس کو مزیادہ دل سے نکلتی ہے آواز کیونکہ کوئی اٹیشمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ کافی غمزدہ گانے ہیں ان میں مجھے میرا بہت فیوریٹ گانا ہے یہ لاس سیئر میں نے کوک سٹوڈیو میں کیا تھا دوزار اٹھارہ میں تو وہ گانا ہے سر راہ اداکار شان سے ملے اور فلم کے مشترکہ پراجیکٹ پر دو لفظی بات کی موسیقی